یہی جذبہ تشکر ہے جو پھر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے دیکھئے شکر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی آپ کی فطرت کا تقاضی نمبر ایک یہ کہ اس کا شکریہ آدھا کریں نمبر دو یہ کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی میں بھی اس کی خدمت کروں کوئی میں اس کو بدلہ دوں حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہستی اتنی بلند و بالا ہو والدین کی آپ کچھ نہ کچھ خدمت کر کے کچھ کسی درجے میں جو انہوں نے بچپن میں پالا کوسا تھا کسی درجے میں آپ اس کا جواب اس کا بدلہ دے سکتے ہیں بڑھاپے میں یہ ہے کہ انہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا انہیں اُف تک نہ کہا جائے انہیں جھڑکا نہ جائے ان کی اطاعت کی جائے ان کی فرما برداری کی جائے ہاں ناحق بات میں ان کی بات نہیں ماننی ہے شرک پہ مجبور کریں تو ان کو نہیں ماننا ان کے حکم کو لیکن باقی یہ اور چیزوں کے در ماننا ہے تو یہ سارا معاملہ یہ کسی نہ کسی درجے میں آپ نے اسے بدلہ دے دیا اور جو بھی ہے لیکن جہاں کہیں ایسی ہستی کا شکر ہے جسے آپ کو بدلہ دے ہی نہیں سکتے سورج کو کیا بدلہ دیں گے وہاں یہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے سورج کے سامنے ڈنڈوت کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیوں ہے یہ وہی جذبہ تشکر ہے کہ اس سورج ہی سے ہمارا سارا نظام چلتا ہے میرا پورا وجود یہ در حقیقت اسی کی ذریعے سے اس کی ساری ضرورتیں اور سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یہی جذبہ تشکر ہے جو جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اور جب جذبہ تشکر صحیح جگہ جا کر لگ گیا یعنی جیسے کہ میں مثال بارہا دیتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی اونچی فصیل پر چڑھنا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمند ہے تو پہلے کمند کو آپ پھیکیں گے اونچا آپ کے بازو میں طاقت ہونی چاہیے اگر بازو میں طاقت ہی نہیں ہے تو کمند قریب ہی جا کے اٹک گئی تو جہاں تک وہ اٹکی ہے وہیں تک چڑھ سکتے ہیں اس سے آگے تو نہیں جا سکتے ہیں تو کمند کو پہچانا ہے پہلے اونچائی تک اب دیکھئے اس کو اقبال نے کہا ہے یزدان بکمند آور اے حمد مردانہ تمہاری کمند یزدان کے ساتھ جا کر جڑے اللہ کو پہچانو تمہاری عقل کا جو ہے در حقیقت انتہان یہ ہے کہ اصل منعیم حقیقی اصل محسن حقیقی اس کے انعامات اس کے احسانات اس نے تمہیں پیدا کیا تمہاری ضرورت کی چیزیں پیدا کی اگر تم اللہ کی نعمتوں وہ گننا چاہو کبھی احسان نہیں کر سکتے کبھی ان کی گنتی نہیں کر سکتے اس کے لئے تمہارا جذبہ شکر وہ ڈھل جانا چاہیے جذبہ عبادت میں